ایک آگ ہے عشق ویسے بھی آگ کا نام ہے آج کل نوجوان دنیا میں کسی کے عاشق ہوتے ہیں اس کی عشق میں تلپتے رہتے ہیں آلہ حضرت سے پوچھو ایسی آگ لگا لے دل میں ایسی آگ لگا لو جو جہنم کی آگ اسے بچا لے گی آپ فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھتے سستے کونسا جلنا ہے چھتے سستے یہ محورہ ہے نا کہ جان جلدی چھوٹ جائے گی فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھتے سستے جو آگ اچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یعنی میرے دل میں وہ آگ لگ گئی ہے جو جہنم کی آگ کو بجا دے گی درد ضرور ہے مگر اس درد کا مزا کیسا ہے پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں ارے یہ کیسا مریض ہے جو کہتا ہے دوا نہیں چاہیے درد بڑھتا رہے اللہ سیدی آلہ حضرت کے عشق کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے آج بھی ہمیں یعنی رسول میں رولاتے ہیں سوچو جب بریلی کا تاجدار خود مدینے گیا ہوگا اس وقت ان کی اپنی قیفیت کیا ہوگی حج کرنے کے بعد تڑپ پڑتی ہے تو کیا لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو پیسے والوں کی مدہ سرائی کرو آج کل لوگ کہتے ہیں پیسوں والوں سے دوستی ہونی چاہیے کسی منسٹر سے دوستی ہونی چاہیے کسی جناب صاحب اقتدار سے تعلق ہونے چاہیے مشکل میں کام آ جائے گا اور بندہ پھر اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتا ہے اس کے غلط کاموں میں بھی ساتھ دیتا ہے نہیں آلہ حضر پرماتے کرو مدھے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا دے میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا گدا کہتے ہیں گلام تو میں گلام ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان نہیں پارے نان میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے یہ تھوڑے پیسوں کے لیے اسے بیچتا پھروں اللہ اکبر جو شمجدار لوگ ہیں اشارہ سمجھو ریاست نان پارا تھی اس کی طرف اشارہ کیسا کیا کہ میرا دین پارے نان نہیں روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ اس کو چند پیسوں کی خاطر بیشتا پھروں دماغ کے بڑے چرچے ہیں تیری ذہانت کے دنیا بر میں چرچے ہیں مگر اے رضا ایک بات تو بتا کیا کبھی ایک اکل والا کام کیا کسی مدینے کی کتے کے پیر چومے کے نہیں چومے سنو کیا لکھتے ہیں رضا کسی سگے قیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگے قیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو موسیقی موسیقی موسیقی